اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی سے گرگرہ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے اس کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہوں گے اور قرآن پہ خوب اور فکر کر رہے ہوں گے رمضان ہی وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں ہماری پیاری کتاب قرآن مجید ہمیں ملی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں بہترین طریقے سے دل لگا کے قرآن پہ اور فکر کریں الحمدللہ بما توفیق اللہ بللہ ہم نے دور قرآن پاک ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا آغاز کیا آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر چھبیس حامیم اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات اور پیغامات ہمارے نام نحمدہ و نصولی اللہ رسولی الكریم اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری و یسلی امری ربی زدنی علمہ اللہم فکہنی فی الدین ربی یسر بلا تو اسر و تمم بالخیر پارہ نمبر چھبیس پہ جب غور فکر کرنا شروع کیا تو بہت خوبصورت موضوع نظر آیا اور یہ وہ موضوع ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ زبال کا شکار ہے جدت کردار آج ہم کردار کی پستیوں میں گر گئے ہیں ہمارا کردار اتنا گر گیا کہ ہم قرآن سے دور ہوئے سنت سے دور ہوئے جھوٹ، غیبت، اداوت، بوغس، ہر برائی ہمارے کردار میں آگئی اور ہم زبال کا شکار ہوئے قرآن جو بک آف گائیڈنس ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی ہے ہر چھوٹی اور بڑے معاملات سے آگا کرتی ہے جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کردار کی پستی میں جا گرے آج ضرورت ہے کردار کو ریوائیف کرنے کی جدت کردار کی ضرورت ہے اپنے کردار کو اتنا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں ہمارا کردار ایسا ہو ہمارے افعال ایسے ہو ہمارے اقوال ایسے ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہیں انامہ اقبال نے اپنی نظر میں کیا خوبصورت ہے کیسے کہا ہے قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم بے سود نہیں روز کی یہ گرمی یہ گرفتار اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجھے پرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار انسان کی حوث نے مجھ جنہیں رکھا تھا چپا کر کھلتے نظر آتے ہیں بے تجریج وہ اثرار قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی عمل کرنے کی پوری توفیق دے تاکہ بینگا مسلم ہم میں بھی جدت کردار آ جائے پارے کا آغاز سورہ احکاف سے ہوتی ہے جو کہ مرد کی صورت ہے 35 آیات ہیں چار رکوں ہیں 648 الفاظ ہیں 2668 حروف ہیں سورہ احکاف مکہ میں نازل ہوئی اس میں جو مزامین آئے ہیں وہ ہیں توحید کی حیمیت بد پرستی کی تردید کی گئی کتاب اللہ کی طرف سے کتاب اللہ کی طرف سے ہے بتایا گیا نبوت اور قرآن پر ہونے والے شبہات کا جواب دیا گیا خود اللہ السلام کا واقعہ بتایا گیا جنات کا ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اللہ ہی خالق اور مالک ہے کیا پیدا کیا دوسروں نے تمہیں سوچو تو ذرا مشرق سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو کائنات کو دیکھتا ہے اس پہ غور و فکر کرتا ہے پھر بھی اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتا میں انوکہ رسول نہیں میں وحی کی پیروی کرتا ہوں مجھ سے پہلے رسول بھی انسان تھے مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی اللہ سبحانہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو یہ بتا دے کہ وہ انوکھے رسول نہیں والدین سے برے سلوک والا زبردست خزارے میں ہوگا آدھ کے لوگوں پر عذاب کے بادل سے بارش ہوئی انہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا اور برباد ہوئے جنات نے قرآن سنا پھر اس کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا ان کو دعوت دی ایک اللہ کی طرف آج خود سے سوال کیجئے میں کتنی دفعہ دورے قرآن لے چکی ہوں بہت سے لوگوں کا جواب ہوگا بہت دفعہ تو کہیں میں سن سن کے سن تو نہیں ہو گئی کیا قرآن سنتے ہوئے اب بھی میرے دل پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ میرے دل کی مٹی نرم ہو جاتی ہے اور قرآن کے الفاظ کی بارش میرے دل میں رج بس جاتی ہے اور خوبصورت پھول جنم لیتے ہیں ہم نے قرآن کی تعلیم لینی ہے اور پھر اپنے پیاروں کو لازمی اس کو کنوے کرنا ہے کیونکہ یہ متعبست ہونے کی وجہ سے ہم پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے دوسرے حصے میں سورہ محمد ہے جس کا دوسرے نام سورہ کے تال بھی ہے مدنی سورت ہے 38 آیات ہیں چار اکو ہیں 542 الفاظ ہیں 2424 حروف ہیں کفار و مشرقین و منافقین کی مسلسل کوشش دی کہ مسلمانوں کو بلکل ختم کر دیا جائے اس لیے اس صورت میں اللہ کی رام جہاد اور انفاق پر حکم دیا گیا ہے مکی زندگی کے مشکل سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام کو بھی روکا رکھا کہ تلوار نہیں اٹھانی جب تک کہ ان کی کردار سازی نہیں ہو گئی اور جب کردار پختہ ہو گئے ایمان، رسالت اور آخرت کے بیج دل میں اتنے گھر گر گئے تب اللہ سبحانو تعالی نے حکم اتارا اقتال کا مشکل حالات اور اللہ کی رام انفاق اور جہاد تمہاری آزمائش کے لیے ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کر گا مومن جنت میں اور کافر جہنم میں ہوں گے اپنے اچھے اور برے آمان کی بنیاد پر جنت اور جہنم کسی کی پیروی کر کے نہیں ملے گی بلکہ انسان کو پختہ ایمان اور عملے سخلے سے حاصل ہو گی جہاد سن کر منافق حیبت کھاتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں اگر وہ قرآن میں غور کرتے ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ پیچھ نہ پھیرتے آج اگر ہم بھی قرآن پر غور و فکر کرتے اس کے مطلب کو سمجھتے اور امپلیمنٹ کرتے تو ہمارا کردار اس بات کا مو بولتا ثبوت ہوتا حالات آزمائش ہیں بس اطاق کرو اللہ اور رسول کی کمزور نہ پڑو اور انفاق کرو اللہ کی راہ میں اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے مدنی سورت ہے 29 آیات ہیں چار اکوہیں 560 الفاظ ہیں 2509 حروف ہیں یہ سورت سلیہ و دیبیہ سے واپسی کے وقت نازل ہوئی اس میں صحابہ کرام کی تعریف اور منافقین کی مزمت کی گئی اور انہیں نصیحت کی گئی پتہ وغفرت ہدایت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اللہ کی طرف سے جس نے مومنوں پر سقینت اتاری تیسرے حصے میں دیکھتے ہیں کیسے بیت رزوان ہوئی بیت رزوان میں شامل لوگوں کو بڑے عجر کی بڑے عجر و ثواب کی کے بارے میں بتایا گیا منافقین کے برے گمان لڑائی میں غائب اور غنیمت میں شریک بیت لینے والوں سے اللہ راضی ان کے لیے مالی غنیمت کے وعدے آج ہم نے اللہ سے بیت کیسے لی اللہ سے وعدہ کیسے کیا جب ایک اس مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو اہد قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن میں آئے گئے ہر احکام کو ہر اکم کو مانے اور امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر مشاقین مکہ نے کفر کیا مسجد حرام سے روکا ان کے دلوں جاہلی حمیت نے مشاقین مکہ کے دل اتنے جاہل ہو گئے تھے کہ انہوں نے مسلمان کو مسجد حرام تک نہ آنے دیا تو اللہ نے رسول اور مومنوں پر سقینت نازل فرمائی کفار نے اشتیال انگیزی کی مگر مومنوں نے صرف سچی اور سیوی بات کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کفار پر شدید ہیں یعنی کفار نہ انہیں دبا سکتے ہیں اور نہ خرید سکتے ہیں صحابہ کا آپس میں مہربان ہیں ایک مرد مومن کفار کیلئے تو بہت سخت ایک سیسا پیلای ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوتا ہے لیکن اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے بہت نرم کو اور بہت نرم دل ہوتا ہے سورہ حجرات آئی ہے جمدنی سورت ہے ایٹین آیات ہیں نو رکھوں ہیں تری پیپٹی تھری الفاظ ہیں پن تھاؤزن فائی فنڈرین تھری تھری حروف ہیں اس میں اللہ اور رسول کے معاملے میں عدب کی تعلیم ہے خبروں کی تحقیق اور ہدایت ہے آپسی لڑائیوں کا حل ہے معاشرتی برائیوں سے منع کیا گیا ہے اور اطاعت اور قربانی کی تعلیم دی گئی ہے فاسق کی بات کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو پچھتانا پڑے آج فورڈ میسیجز کا اتنا دور دورا ہے ہمیں ایک میسیج آتا ہے اور ہم بغیر تصدیق کیے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں اس بات سے منع کیا گیا ہے دوسروں کا مزاق نہ اڑاؤ برے القاب نہ دو قرآن کتنی زبردست گرزاز آزی کر آئے کہ ہمیں مینرز بھی سکھا رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کا مزاق نہیں اڑانا اور برے القاب برے لفظوں سے نہیں بلانا بدکمانی تجسس اور غیبت سے بجو کیونکہ یہ برے عمال ہیں اور یہ سماجی خرابیوں کی جڑ ہیں ایک معاشرہ تب تک میند ہوتا ہے جب ہاں پہ رہنے والے لوگوں کی کردار بہت اچھے قرآن کے لحاظ سے ہوں آج ہم چاہتے ہیں کہ اگر اسلامی معاشرہ قائم ہو تو ہمیں اپنے کرداروں کو ریوائیو کرنا پڑے گا رینیو کرنا پڑے گا سورت کاف ہے مکی سورت ہے 45 آیات ہیں تین رکوں ہیں 373 کلمات ہیں 1507 حروف ہیں اس میں آخرت کا بیان ہے موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت ہے اور وہاں کے حالات بتائے گئے ہیں تاجب مرنے کے بعد اٹھنے پر کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان اور زمین کو بارش کو زمین کے مر کے جی اٹھنے کو پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا تھا آخرت کو ثابت کرنے کے بعد ہی بتایا گیا کہ آخرت میں کیا حالات ہوں گے کتنوں کو اللہ نے حالات کیا ان کی بدہ مالی کے نتیجے میں اس کے بعد سورہ زاریات ہیں مکی سورت ہے 60 آیات ہیں تین رکوں ہیں 360 الفاظ ہیں 1546 حروف ہیں اس میں بھی موت کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تعریف مثالوں سے بتائی گئی ہے برے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی قیسہ والوں کے ذریعے سوچنے کی دعوت دی گئی ہے متقین جنت میں ہوں گے ان کی محفلیں ہوں گے اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی ہے آئیے پارا پوائنٹوں سے دیکھتے ہیں پہلے حصے میں سورہ احکاف ہے کتاب اللہ کی طرف سے ہے بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انوکے رسول نہیں ہیں یہ بتایا گیا والدین سے برے صلو کرنے والے کو سخت عذاب کی تنبیہ کی گئی عذاب کے بادل چھا گئے تھے ان قوموں پہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا جنات نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے اور آگے اپنی قوموں کو دعوت دی اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور مدد بھی وہی کرتا ہے مومن جنت میں اور کافر جہنم میں ہوں گے منافق جہاد سے گریز کریں گے آزمائش میں اطاعت اور انفاق کرتے رہنا ہے سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے فتح مغفرت اور ہدایت مسلمانوں کے نصیب میں ہوگی بیت رزوان اور منافقین کی روش کا ذکر ہے اللہ کی رضا کے وعدیں ہیں قفر اور روکنا ہے قفر اور کافر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی دلوں کو تسکین ملی کیسے وہ جیت گئے کیسے جنگ کے باہر کیسے کفار کی بات مان کے بھی اللہ نے ان کو جیت کی خوش قبری سنا دی سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے فاسق کی بات کی تصدیق کر لو بتایا کیا بدکمانی تجسس و غیبت سے بچنے کا حکم دیا کیا اس کے بعد سورہ قاف ہے مرنے کے بعد دوبارہ جیوٹنے پر تاجب کیوں جب اللہ ایک دفعہ پیدا کرتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے نفخر سور کے بارے میں بتایا گیا اللہ نے کتنوں کو ہلاک کیا یہ بتایا گیا سورہ زاریات ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے جنت ہے عمل کی بات اس پارے سے ہمیں عمل کے بہت سے خوبصورت موطی ملتے ہیں جن میں سے چند ایک ہے ہیں دائی کا کام دعوتِ اللہ ہے ایک دائی دن کا کام ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دے ہدایہ دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے زبان کی حفاظت جنت کی زمانت ہے جی ہاں یہ زبان اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ ہم جنت کے حق دار ہوں گے اللہ اور والدین کا شکر گزار بننا ہے اپنے الفاظ پر نظر رکھنی ہے ہر لفظ لکھا جا رہا ہے جدتِ کردار پیدا کرنی ہے قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے تاکہ دلوں کی نرمی حاصل ہو سکے آج کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس دعا میں تین جنریشنز کو اکٹھے کھڑا کر کے ان کے لئے دعا کی گئی ہے ایک وہ جو تھیوٹی فوٹی یئر سکھ پہنچ گئے ہیں اور اب ان کی اولاد بھی ہے وہ دعا مانگ رہا ہے اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے اور اپنے والدین کے لئے جو اب ضعیف عمر تک پہنچ گئے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں ربی اعوزینی ان اشکرانی متقلتی ان انت علی وعلا والدی وان عمل صالحا تردو ہوا اصلی لی فی ذریتی انی تبتو الیکا وانی من المسلمین اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تُو راضی ہو اور میرے لئے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھتے بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً بردین فرما برداروں میں سے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اولاد کی والدین کی اور ہر رشتے کی آزمائش سے بچائے یہ تھا پارہ نمبر چھبیس میں امید کرتی ہوں اس پارے سے آپ نے بہت سے عمل کے موٹی لیے ہوں گے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے قرآن نور ہے ہدایت ہے تمام امت مسلمہ کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے اس نور کو اس ہدایت کو اپنے تک محدود نہ رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ آج ہمارا کردار حقیقی مسلمان کے کردار جیسا ہو جائے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوہو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ